اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کے سامن سب لوگ آئیوں سے پتک تھا کہوں گے اور میں بھی بالکل ہم دلیلہ آپ لوگوں کی دعا ہے تو یہاں بڑھنا کھانا بن رہا ہے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے تو یہاں بڑھنا میں فرائی ڈریک بنا رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہاں بڑھنا میں نے گھی لے لیا ہے اور اس میں نہ ہم ڈال لیں گے ٹومیٹوز اور ٹومیٹر نہ ہم نے اس کا چلکہ ریموف کر دینا ہے اور پھر ہم نے نہ اس کو گھی میں نہ اچھے سے فرائی کر لینا ہے اس طرح کر لینا ہے کہ ٹومیٹو پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے نہ گھی میں ڈال کے ٹومیٹوز تو اس میں نہ تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد نہ اسے ڈھک دینا ہے ڈھکنے سے نہ یہ ہوگا کہ نہ ٹومیٹر جو نہ نہ وہ نرم ہو جائیں گے اور اس کی نہ پیسٹ بننے میں ذرا سا ہی آسانی ہو جائے گی مطلب جلدی جلدی بن جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ نہ میں میش کر رہی ہوں ٹومیٹوز اور اس کے بعد باقی کی ہم انگریڈیونس ڈالیں گے اس میں میں نے یہ دیکھیں لیسن لے لیا ہے ساہمیں ہری مرچے لے لیا ہے اور نہ اور کیا لیا ہے ہاں بس یہی لیا ہے تو اب ہم نہ اسے اچھے سے بھونیں گے تاکہ یہ لیسن کی نہ جو سمیل ہے نہ وہ ختم ہو جائے اور اچھی سی ایک نہ ہشبو آنے لگ جائے ٹھیک ہے تو جب اس کی اچھی سی ہشبو آنے لگ جائے ہی نہ تو ہم اس میں چکن ڈال دیں گے یہ میں نے نہ بوائل کر لیا ہوا تھا اور یہ شریڈڈ چکن ہے تو ہم نے نہ اس کو اس میں ڈال دینا ہے اور پھر ہم نے نہ لیسن کے ساتھ نہ اسے اچھے سے بھون لینا ہے اور تاکہ لیسن کی جو وہ نہ سمیل ہے وہ دور ہو جائے اور چکن بھی ہمارا نہ درہ سا جوسی ہو جائے تو اس کے بعد ہم نہ اس میں مسائلے ڈالیں گے مسائلوں میں نہ ہم نے ڈالنا صرف only نمک اور کالی مرچ اچھا کالی مرچ نہ اور مطلب کالی مرچ نہ دیکھ کے ڈال دیئے گا کیونکہ ہم نے اس میں ہری مرچیں بھی ڈال لیا نا تو اس کے وجہ سے یہ کافی سپائسی ہو جائیں گے تو آپ لوگ انہیں کالی مرچ نہ ذرا سا ہاتھ ہولا رکھ کے ڈالنی ہے مطلب آپ لیول کر لیجئے گا تو اس حساب سے آپ لوگ نمک اور کالی مرچ اور جسٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا مزددار سا چکن ویسے یہ نا ایسے بھی روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے یقین کریں بڑا مزا آئے گا تو ہیر یہاں پرنا آپ دیکھیں ہمارا یہ almost done ہو گیا تو اب ہم نے اس میں باقی کے ویجیٹیبلز ڈال دیں گے اچھا یہاں پرنا میں نے ویجیٹیبلز میں لیے تھے بانگو بھی لی تھی، کیرٹس لی تھی اور شیملا بیچے لی تھی گاج رینجی سے کہتے ہیں نا وہ تو فرائیڈ رائز میں نا کرنچی کرنچی سی ویجیٹیبلز اچھی لگتی ہیں مجھے نہیں وہ ہلی اچھی لگتی ہیں جو لوگ بلکل ہی نے کہ لوگ کر دیتے ہیں نا کہ ویجیٹیبلز کو ماری دیتے ہیں اس طرح کی ذرا بھی اچھی لگتی مجھے تو یہ دیکھیں یہاں پہ نا اب ہم لیئرز لگا دیں گے تو لیئرز لگانے کے بعد نا میں نے تھوڑا سا اس پہ نا وہ کر دیا تھا کیا کہتے ہیں ہاں زردے کا رنگ ڈال دیا تھا صحیح ہے وہ کچھ لوگ نہیں بھی ڈالتے لیکن میں ڈالتی ہوں مجھے نا اچھا لگتا ایسے تو نہیں ڈالتے لیکن مجھے اچھا لگتا تو میں ڈال دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ساوہ میں مٹر بنایا تھا ساوہ میں میں نے ٹرائیفل بنا لیا تھا تو یہ دیکھیں جی ہمارا ٹیبل تیار ہے تو اب ہم کھائیں گے اس کو اور انجوائی کریں گے تو یہاں پر نا بھی ساتھ میں میں نے بنا لی تھی یہ کافی بنا لی تھی سٹرابری فلیور میں تو یہ بڑے مزے کی بنی تھی یار میرا دل کرتا ہے یہ پیر پیوں لیکن یہ ہتم ہو گئے ہوئی ہے تو ہیر کوئی بات نہیں تو یہاں پر میں اور میری بہن اور میرا بھائی پی رہتے کافی اچھا تو یہاں پر نا پر کافی پینے کے بعد میں نے کوئی اور ویلوگ ریکارڈ ہی نہیں تک کیا کیونکہ کافی کا نشاہ ہویا تھا اچھا اچھا جوک سا پارٹ تو یہاں پر نا پی راتی رات کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہمیں لگ گئی تھی بھوک پتہ نا آپ لوگوں کو کہ ہمیں رات کو بھوک لگ جاتی ہے تو یہاں پر نا پی فرائیڈ رائز کے ساتھ نا ہم نے بنا لیا تھا منچورین میں نے کہا چلے انس کے ساتھ منچورین بناتے ہیں تو یہاں پر نا چکن کیوبز لے لیا تھے صاحب میں میں نے نا اس میں چلی سوت ڈال دیا تھا سرکر ڈال دیا تھا اور نا یہاں پر دیکھیں کٹی لال میرچ ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے اور نا ہم اس میں ڈالیں گے کالی میرچ اور اسے نا ہم مرینیٹ کر دیں گے تو ہر میں نے اسے نا زیادہ دیر تو نہیں تک یہاں کیونکہ میں نے کوئی ریسیپی بنائی تھی تو آپ لوگوں نے اگر دیر سے بنانا ہے مطلب کہ تھوڑا ٹائم ہے تو اسے تھوڑی دیر مرینیٹ رہنے دیں لیکن چکن ہے ہو جاتا ہے مطلب کہ جلدی بن جاتا ہے تو اسے اتنا لمپا چھوڑا میرینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس میں نا پھر کون فلر ڈال دیا تھا اور ساتھ میں یہ اڈال دیا تھا اچھا تو پھر یہاں پر نا ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور نا فرائے کر لیں گے چکن کو چکن کو فرائے کرنے کے بعد تو ہم اس کی نا پھر بنائیں گے گریوی یہاں پر دیکھیں گی نا ہم نے نارمل ٹیمپریچر پر گرم لینا زیادہ گرم نہیں لینا ورنہ کیا ہوگا کہ بھائی سے چکن جل جائے گا اور اندر سے یہ کچھ رہا جائے گا اچھا پھر نا یہ دیکھیں ہاں پھر نا ہم ایک ایک کر کے چکن کو اندر ڈال دیں گے اور پھر ہم نا اسے فرائے کر لیں گے اچھا سا اور ساتھ میں یہ دیکھیں ہم لوگ کی طربوکیاں کے ساتھ میں فرائے پہلی بنا لیے تھے کہ تھوڑا سا خوصلہ ہو جائے نا پیٹ کو تو بھوک لگ جاتی ہے یار رات کو نا مطلب کہ بڑی گندی عادت ہے یہ ویسے اچھی نہیں ہے رات کو بھوک لگنا لیکن نا ہمیں بڑی بھوک لگتی ہے بھوک پڑی بھی ہے تو خیر یہاں پر دیکھیں یہاں پہ نا میں نے لے لیا تھا لسن لے لیا تھا اسے نا قدوکش کر لیا تھا اس آب میں نا اس میں ہم گی ڈال دیں گے گی ڈالنے کے بعد نا ہم اسے اچھے سے مطلب کہ گولڈن براؤن کریں گے اسے نا ہم نے جلانا نہیں ہے گارلک کو تو اسے نا گولڈن براؤن کرنے کے بعد نا اس میں ہم ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے اپنا اور پھر نا اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے اس میں یہ دیکھیں آویا نا میں نے چکن ڈال دیا اور اسے نا ہم اب تھوڑا سا فرائی کریں گے اچھا جی تو یہ دیکھیں اب ہم نا اس میں ڈال دیں گے کیچپ اور پھر نا ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اچھا کیچپ ڈالنے سے پہلے نا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا وہ اس لیے کہ نا میں اگر ڈیریکٹ کیچپ ڈال دیوں نا تو میری ہاتھوں کے اوپر نا اس کی چینٹے اڑتی ہیں تو پھر نا میرے ہاتھوں کو نقصان پوائنٹ ہیں تو ویسے آپ لوگوں کے لیے بھی یہ نا ایک بات ہے کہ مطلب آپ لوگ بھی اگر کیچپ ڈالیں نا ڈیریکٹ نا ڈالا کریں اسے نا تھوڑا سا پہلے پانی ڈال دیا کریں اور اس کے بعد پھر کیچپ ڈالا کریں تو پھر چینٹے اتنی زیادہ نہیں اڑتی ہیں تو پھر یہ دیکھیں یہاں پہ نا میں نے چینی ڈال دی تھی یہ نا ٹیمیٹر کے فلیور کو نا لیول کرنے کے لیے وہ جو کھٹا کھٹا زاتا نا تو وہ نہیں پیراتا تو اس میں میں نے نمک ڈال دیا تھا اور کٹی لال مچ ڈال دی تھی اور پھر نا ہم اس میں یہ کانفر کی سلری ڈال دیں گے اور اسے ٹھک کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا لزیز قسم کا لگ رہا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اس والی ریسیپی سے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے تو یہاں پہ نا منچورین ریڈی ہو گیا تھا اور یہ ہمارے رائس بھی ریڈی ہو گئے تھے مطلب کہ یہ تو پہلے ہی ریڈی تھے نا لیکن کھانے کے لیے ریڈی ہو گئے تھے تو اب ہم جا کے کھائیں گے اندر اور پھر یہ ہم نے ساتھ میں پیا تھا دوسرڈا میری بہن نا دوسرڈا بڑا مزے کا بنا دیا تو پھر ہم یہ پییں گے اور یہ نا نیکس ڈے کا ویلوگ ہے یہاں پہ نا ممہ میرے لیے ایپل کاٹ رہی تھی میں نا ویسے فروٹ کھانے میں بہت بری ہوں میں ہوتھ فروٹ نہیں کھاتی مجھے ممہ جب تک مجھے کاٹ کے نانا دیں اگر میرے پہ ہونا تو میں کبھی نہ کاٹوں اور کبھی نہ کھاؤں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی یہاں پر زینب کھے رہی تھی اپنے بلوگ کے ساتھ اور اچھا اس کا نا ایک کلپ میں نے ایڈ کے یہ نا نماز پڑھی اس میں اور یہ اتنی پیاری لگ رہی ہے نماز پڑھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں وہ کلپ تو اگر آپ لوگوں کا میرا ویلوگ اچھا لگے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا لائک کرنے کمینٹ کرنے اور شیئر کرنے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں یار کچھ نہیں ہو جاتا تو ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا یار رکھنا آپ لوگوں نے اور ہستے رہنا ہے مسکراتے رہنا ہے اور دعاوں میں یار رکھنا ہے تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ